کرکٹ کی دس بترین گیندیں جو گیند بازوں کے ہاتھوں سے پھسلیں اور بلے بازوں کے لیے سونے پر سوہاگہ بنیں دوستو کرکٹ میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بلائے جا سکتے اکیسیں صدی میں کرکٹ کا کھیل کافی بدل چکا ہے جہاں گیند بازوں کو مافی نہیں ملتی بلکہ ان کے ہاتھوں سے پھسلی ہوئی گیند کو گراؤنڈ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے کچھ بلے باز تو ایسے ہوتے ہیں جو گلتی سمجھ کر ماف کر دیتے ہیں مگر کچھ اتنے ظالم ہیں کہ ہاتھوں سے پھسلی ہوئی گیند کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور چھکا مار کر گیند کو باؤنٹری کے باہر بیج دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس بترین گیندے دکھانے والے ہیں جو گیند بازوں کے ہاتھوں سے پھسلی اور بیٹس مینوں کا شکار بنی نمبر ٹین برینڈن مکیلم نیوزی لینڈ اور ویسنڈیز کے میچ میں برینڈن مکیلم دھومدار بیٹنگ کر رہے تھے اور نیوزی لینڈ کو 293 کے سکور پر پہنچا دیتی ہیں اسی دوران ویسنڈین بولر گیند کرنے کے لیے آتا ہے اور اپنا بازو گمائے بغیر بال کو مکیلم کی طرف پھینک دیتا ہے شاید بلے باز کے نا آٹ ہونے کی وجہ سے اس بولر کے اندر آگ کا ایک توفان برپا ہوا تھا جس کے چلتے ہوئے اس نے بازو نہیں گمائیا بلکہ گلی کرکٹ کھیلنے والے بچوں کی طرح بال کو سیدھا پھینک دیا امپائر نے بال کی طرف اچھی طرح سے دیکھا اور بازو باہر نکال کر اشارہ کیا یہ تو نو بال ہے جس کی وجہ سے مکیلم کا غصہ تھنڈا ہوا نمبر نائن عبد الرزاق دوستو اپنے بولر تو بہت دیکھے ہوں گے اگر آپ نے پاکستان کے مایاناز آرونڈر عبد الرزاق کی اس گیند کو نہیں دیکھا تو سمجھ لیجئے آپ نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا یہ بات ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کی جب مہان بولر عبد الرزاق نے امپائر کو کراس کرتے ہوئے ایسی گیند پھینکی جو دو تھپے کھانے کے بعد بیٹس مین سے لگ بگ پانچ میٹر دور جا گری بلے باز اس بال کے پیچھے ایسے باگا جیسے بلی چوہے کے پیچھے باگتی ہے پھر کیا تھا دوستو رزاق کی قسمت اچھی تھی کہ اسے چھکا نہیں پڑا ورنہ یہ بدنام ہو جاتے نمبر ایٹ کیویز بلے باز کی شیطانیہ دوستو اگر آپ نے یہ کلپ نہیں دیکھا تو سمجھ لیجئے آپ نے کرکٹ میں کچھ نہیں دیکھا یہ بات ہے انڈیا اور نیوزی لینڈ کے ایک پرانے میچ کی جس میں انڈیا سپینر بولنگ کے لیے آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے گیند فسل کر وہیں گر جاتی ہے برینڈن مکیلم اس گیند کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں اور دوڑ لگا کر آتے ہیں اور اس گیند کو زوردار ہٹ کر دیتے ہیں کسی کے وہم و غمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا بلے باز ایسا گٹیا کام بھی کر سکتا ہے لیکن کرکٹ میں اس گیند کو گولڈن سکس کہا جاتا ہے جو بیٹس مین کے لیے تیار ہو کر آتی ہے اور بونٹری کے باہر کا نظارہ دیکھتی ہے دوستو مکیلم نے اتنی محنت کرنے کے باوجود اس گیند پر صرف ایک ہی سنگل لیا اور پورے کروڑ کے سامنے خود کو بدنام کروا لیا دوستو آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی آ بیل مجھے مار ایسا ہی کچھ نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر انڈرے ایڈم نے کیا اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کے میچ میں انہوں نے بیٹس مین کو ایک ایسی گیند کی جو دو تھپے کھانے کے بعد بلے باز کو جا ملی پھر کیا تھا بلے باز نے اپنا سارا ہی زور لگا دیا اور گیند کو بونٹری کے باہر بیج دیا حالانکہ اس چھکے سے اسٹیلوی ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ میچ انہوں نے پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے گوا دیا تھا مگر یہ گیند شائقین کرکٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ کی وجہ بنی کیا کرکٹ میں ایسے بھی بلے باز ہوتے ہیں جو مکھن ملائی والی گیند کو ایسے ماف کر دیتے ہیں جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہو یہ بات ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کی جب گیند باز بولنگ کے لیے آتا ہے ان کے ہاتھوں سے گیند فسل کر پچ کے نیچے چلی جاتی ہے امپائر نو بال کا اشارہ دیتا ہے اور بلے باز باگتا ہوا گیند کے اوپر چلا جاتا ہے بال وہیں رک جاتی ہے اور فیلڈر اس تیاری میں ہوتی ہیں کہ یہ گیند جانے والی ہے بونٹری لائن کے باہر کیونکہ بیٹس مین کو اجازت ہوتی ہے مکھن ملائی والی اس گیند کا چسکہ لینے کی سب ہی کھلاڑی اس لمحے کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹس مین اب کیا کرنے والا ہے یہ گیند کی چاروں طرف چکر کارتا ہے اور بولر کو ماف کر کے سب کو سرپرائز دے دیتا ہے اب انور کے اس کارنامے کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دیرگس بات کی بھئی ٹھوک دیجئے نمبر فائف اسٹیلین بولر جب کبھی کرکٹ میں دوکھے بازی کی بات ہوگی تو اسٹیلین کھلاڑی سب سے پہلے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو اب اس میچ کو ہی دیکھ لیجئے جب نیوزی لینڈ کو میچ جیتنے کے لیے آخری گیند پر باؤنڈری کی ضرورت ہوتی ہے اور اسٹیلوی بولر ایک گٹیا سوچ سوچتا ہے اس کے بعد یہ امپائر کو کراس کر کے ایک ایسی گیند کروا دیتا ہے جو اندے کھلاڑی کھیلا کرتے تھے جس کی وجہ سے بلے باز غصے میں آ جاتا ہے اور گیند کو روک کر اپنے بیٹ کو ہوا میں پھینک دیتا ہے امپائر اس گیند کو نو بال دیتا ہے لیکن بیٹس مین کھیلنے سے انکار کر دیتا ہے اور میچ ہار کر گراؤنڈ کے باہر چلا جاتا ہے نمبر فور ویس انڈین بولر دوست ویس انڈیز کے اس بولر کے تو کیا ہی کہنے جس نے اسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں ایک ایسی فل ڈوس گیند پھینکی جو دو منٹ اسمانوں کی سیر کرتے ہوئے بیٹس مین کے پاس جا پہنچی بلے باز نے کوئی شرموہیا نہیں کی بلکہ دور سے آتی ہوئی گیند کو ایک زوردار چھکا لگا کر پھر سے ہواوں کی سیر کرنے کے لیے بیج دیا دراصل یہ اسٹیلوی بلے باز تھا جن کو اکثر ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا جاتا نمبر تین محمد حفیظ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کا سمی فائنل تو آپ سب کو یاد ہوگا جب ڈیوڈ وارنر کو حفیظ کے ہاتھوں سے فسلی ہوئی گیند کا شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ میش کا آٹھویں اور تھا اور حفیظ کو بولنگ کے لیے بیجا گیا اور کی پہلی ہی گیند ان کے ہاتھوں سے فسلی اور تین تھپے کھا کر وارنر کے پاس چلی گئی انہوں نے اس گیند کا پیچھا کیا اور زوردار ہٹ لگا کر اسے بانٹری کے باہر پیج دیا نمبر ٹو بگ بیش لیگ دوستو کرکٹ میں ایسے لمحات بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں آسٹیلین بگ بیش لیگ کے ایک میش میں گیند باز وارنر نے گیند کی جو ان کے ہاتھوں سے فسلی اور کافی اوپر چلی گئی بلے باز کے لیے یہ سونے کی چڑیا تھی انہوں نے چھکا لگانے کا فیصلہ کیا اور باگتے ہوئے گیند کے پاس پہنچنا چاہا گیند اتنی اوپر تھی کہ بیٹس مین کے آنے سے پہلے ہی بولر نے اسے کیچ کر لیا اور اس سونے کی چڑیا کو اپنے پنجرے میں کیچ کر لیا یعنی چھکا کھانے سے بال بال بچے نمبر ون شین وان دوستو جب پیٹ میں کھجلی ہو تو پھر شین وان جیسے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف ایک میچ میں انہوں نے فاسٹ بولر بننے کا فیصلہ کیا اور اپنے پیٹ کے اندر کیڑے کو ہیپی ہیپی کر دیا انہوں نے پہلی کین نو بال کی تو دوسری کو دو تھپے لگا دیئے جس پر بیٹس مین نے چھکا مارنا چاہا اور بونٹری پر کیچ دے بیٹھے لیکن دوستو یہ اوٹ نہیں ہوئے کیونکہ یہ نو بال تھی ایسا ہی ایک لمحہ ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو ملا جب گیند باز کے ہاتھ سے گیند فسلی اور رینگتی ہوئی دوسری پچ پر جا پہنچی ایسا موقع کبھی کبھی ملتا ہے یہی سوچ کر بلے باز نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور اسے بونٹری لائن کے باہر بیج دیا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے گینٹی بھی جانا مت بولئے گا تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی